بسم اللہ الرحمن الرحیم اجازت ضرور لیں گے کیونکہ یہ ہمارا خاندانی عمل ہے تو مشکل سے ہی اس کی اجازت طلب کی جاتی ہے آپ نے اس کی اجازت حافظم لینی ہے عمل نوچندی اتوار والے دن آپ شروع کریں گے جنگل یا کسی غیر آباد جگہ جہاں پہ مدار کسرت سے اگا کریں مدار ایک درخت کا نام ہے جس کے اوپر پھول اگتے ہیں سفید کلر کے ہوں گے یا پیلے سے رنگ کے پھول ہوں گے ٹھیک ہے تو کسرت سے اگتے ہیں اگر آپ کو مدار کے درخت کا نہ پتہ لگے تو آپ نے کیا کرنا ہے کسی مالی کے پاس جائیں اس کو کہیں کہ ہمیں مدار کا درخت دکھا دے تو یہ بہت آسان طریقہ ہے اب وہاں سے بھی مالی سے پوچھ کر بھی مدار کے درخت کو حاصل کر سکتے ہیں ایک بات یاد رکھیں کہ مدار کے درخت کہ وہاں پر کسرت ضرور ہو یعنی ایک ہی نہ ہو اور کافی سارے ہو اور ان کے پر پھول بھی اگے ہوئے ہو یعنی کہ پھول کی پیداوار ہوئی ہو جیسے دیکھیں میں آپ کو ایک آسان طریقہ بتاتی ہوں جیسے پھول کی کسرت کا تو میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے اس میں کوئی پرہیز کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے صرف نوچندی دوار والے دن آپ کے شروع کرنا ہے جیسے مدار کا درخت بھی اس کو کہتے ہیں اور آگ کا درخت آخ آک آک ہوتا ہے پنجابی زبان میں اس کو آک بھی کہتے ہیں آک کڑ آک ایک آک ہوتا ہے اور ایک آک ہوتا ہے آپ نے آک آک یا مدار یہ تین نام ہیں اور ایک نام جو ہے اس کو مرار بھی کہا جاتا ہے مرار آک آک اور اس طرح پاکستان میں زیادہ زین سے ہے آک کا درخت بھی کہا جاتا ہے یا آک کا پودا بھی کہہ سکتے ہیں تو آپ نے وہاں جانا ہے اکہ جو درخت ہوتا ہے دیواروں میں سے نکلتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس درخت پر جس میں پھول لگی ہوں آپ نے ایک ٹپی ایک ٹپی ڈھکن والی جس میں تقریباً سات پھول آپ کے ہو جائیں تقریباً سات پھول آپ کے اس ٹپی میں آ سکیں آپ نے کیا کرنا ہے ٹپی اور اکرپتی لے کر دن کے وقت درخت مدار یعنی آپ کے درخت کے پاس جو اکہ کا درخت ہوتا ہے اس کے پاس آپ نے پہن جانا ہے ٹھیک وقت زبال کے ٹھیک وقت زبال کے آپ نے یعنی دوپیر کے وقت پہلے درخت مذکورہ کے نیچے اگرپتی آپ سلگائیں گے پہلے درخت کے مذکورہ کے نیچے یعنی درخت کے نیچے آپ نے اگرپتی کو سلگانا ہے درخت سے ایک پھول دوڑ کر جب تک پوری اگرپتی آگے میں کوئی طریقہ پر سمراتی ہوں اگرپتی پوری آپ نے ایک لگانی ہے اس کو وہاں پر جلانا ہے اس پودے کے نیچے پودے کے نیچے آپ نے جلانا ہے ایک پھول دوڑ کر آیت شریف سلامون کولن مر ربی رحیم سلامون کولن مر ربی رحیم سلامون کولن مر ربی رحیم سکرین پر بھی چلا دی گئی ہے یہاں سے سات بار پڑھ کر ٹپی میں ڈال دیں سات بار پھول پڑھ کر دم کریں اور پھول کو ٹپی میں ڈال دیں اسی طرح ہر پھول پر سات بار آیت شریف پڑھ کر ڈبی میں ڈال دیں ہر پھول پر سات سات بار جو ہے ڈبی میں ڈال دیں کل سات پھول پر عمل کریں یعنی سات پھول آپ نے کل وہاں پر ہوں اور سات پھول ہی آپ نے توڑنے ہیں توڑ کے ان کو ڈبی کے اندر بند کر لیں کل سات پھول پر عمل کریں اسی طرح وقت مقرر آ کر عمل کیا جائے چالیس روز یا اکیس روز پہلے اکیس روز کا چلا کریں اور جو بہنیں ہیں اگر کرنا چاہتی ہیں یا شوپ رکھتی ہیں اس عمل کا تو وہ اکیس روز کا عمل کریں گی اور جو بھائی ہیں جو وہ کبیرہ زکاہت ادا کریں گے کیونکہ وہ بھی چالیس روز کا عمل کریں گے بلا ناغا عمل جاری رکھیں گے دورانے عمل درخت پر سے پھول ختم ہونے پر کہ اگر آپ کو سمجھنا آئے کہ یہ اکیس روز کا درخت امدار کا درخت یہ کیونکہ سا ہے تو پھر کسی مالی سے پوچھیں گے اپنے جو آس پاس کے مالی ہوتے ہیں جن کا گارڈن ہوتا ہے یا کوئی جہاں پر باغ بھر ہوتے ہیں بہت آسانی آپ کو وہاں سے تو بہت آسانی سے مل جائیں گے ٹھیک ہے وہ درخت جو ہیں اچھا پھر آپ نے کیا کرنا ہے عمل کی دوران جب آپ عمل کر رہے ہوگی رستے میں آپ کو کوئی شخص مسافر اجنبی یا کوئی دخاتی یا کوئی انسان آپ کو ضرور ملے گا رستے سے یا آپ سے بچے گا ہمیں رستہ بتاؤ آپ نے اس کو رستہ نہیں بتانا ہرگز رستہ نہیں بتانا یہ بات اپنے ذہن میں رکھئے گا کوئی چیز صلب کرے کوئی چیز آپ سے مانگے آپ نے وہ چیز بھی اس کو نہیں دینی آپ نے اس سے بات ہی نکتنی چپ کر کے گز جانت رستے میں آپ کو مطلب کہ کچھ لوگ ملا کریں گے روز آپ نے ان سے بات یاد رکھیں رستے میں جو لوگ ملیں گے یقین مانے آپ کا عمل کامیاب ہو رہا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اجنبی وردہاتی یا کوئی بھی مسافر کوئی شخص اچھا کوئی چیز طلب کرے یا پھر وہ ڈبی طلب کرے وہ آپ سے کہے کہ جو تمہارے پاس ڈبی ہے نا پھولو والی وہ مجھے دے دو آپ نے اس کی بات کا جواب نہیں دینا وہ کچھ نہیں آپ کو کہے گا زبردستی بھی نہیں کرے گا بس آپ نے نا کر دینی ہے وہ چپ کر کے چلا جائے گا پچھے مڑ کر نہیں دیکھنا یہ نہیں دیکھنا کہ وہ غائب ہوا ہے کہ نہیں ہوا کہاں ہے وہ کہاں چلا گیا یہ نہیں پچھے مڑ کر بھی نہیں اس کو دیکھنا دیکھیں رستہ معلوم کریں تو ہرگز اس کو نہیں بتانا آپ نے کوئی بھی چیز آپ سے مانگیا آپ نے اس کو کوئی جواب نہیں دینا آخر چالیس میں دن یا ایک تالیس میں دن جب آپ عمل کر رہے ہوں گے آپ کے درخت کے پاس یا مدار کے پاس تو چالیس دن کے اندر پھر آپ کے پاس ایک شخص آکے کھڑا ہوگا ایک شخص آکے کھڑا ہوگا جس کی آنکھیں سروح ہوگی لباس ہارا یہ سفید کلر کا ہوگا تو وہ مقل مقلوں میں سے ہوگا وہ کسی کو نظر نہیں آئے گا صرف آپ کو نظر آیا کرے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ کے پاس جب آپ عمل کر رہے ہو تب بھی کوئی آپ کے آس پاس کھڑا ہو جائے آکے یہ آپ کو دیکھ رہا ہو تو آپ نے اس سے بھی بات نہیں کرنی اب آپ پس اپنا کام کرو ٹھیک ہے کیونکہ وہ مقلین میں سے حاضری ہو رہی ہوتی ہے تو پھر وہ آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے عمل ختم کرنے کے بعد مقل کی طرف رجوع کرنا ہے پہلے اپنی طرف سے بات پہلے آپ اپنی طرف سے بات نہ کریں بلکہ اس کو کرنے دیں جب عمل ختم ہوگا وہ خود ہی آپ سے بات کرے گا اس سے وہ عطایت جائز کام آپ دے سکتے ہیں جو جن کے لئے سے آپ نے اتنی محلت کی ہے دبی اپنے پاس محفوظ ہی رکھیں گے جو جن میں پھول آپ رکھتے ہو ٹھیک ہے اس سے آسان اور کامیاب اور نایاب عمر پوری دنیا میں آپ کو کہیں سے نہیں ملے گا اور یہ بہت آسان ہے اس میں کوئی پرہیز کوئی ایسا نہیں ہے اور یہ ہمارا خاندانی عمل ہے جو ہم بہت مشکل کسی کو بتاتے ہیں اور اجازت بھی بہت کامی سکیم ملتی ہے اور بہر راستوں ہم کبھی کسی کو اس طرح دیتے بھی نہیں ٹھیک ہے لیکن یہ میں نے آپ لوگوں کو ایک توفہ کے طور پر کہ ہر کوئی اللہ کے رحمتوں سے برکتوں سے اللہ پاک ان کی ہے نوازے اپنے معصوم جو آس پاس کے تکلیف میں لوگے ان کی مدد کرو تو بس نہ کریں کہ اجازت ضرور طلب کیا کریں اجازت کے لئے آپ کو جو اجازت کا شرائط کا طریقہ ہے وہ بھی سنا کریں اور جس میں ہم خاص کیا کہ اجازت لینا ضروری ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ دوتی ہے تو وہ ضرور آپ سے اجازت ضرور لیا کریں اجازت دیں اپنا خیال رکھیں اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو بہت آنے آپ کو من جائے اجازتیں اللہ حافظ کہ اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقی مسئلہ یا مسئلہ کے ماننے والوں کی دلازاری ہوتی ہو ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مقصد صرف و صرف دکھی اور پریشان وہ بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مسئلہ کو تکلیف بنچانا اور جتنی بھی انویات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات چلیے گئے ہیں ان کی عصد کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے اور شرائط مندر ایج میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی ذکار یعنی کہ عمل اجازت کا طریقہ لازم ہے عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بریگ کو تین دین تک آپ ایک وقت کا کھانا کھنائیں گے یا کسی مسجد کی تعمیری میں یا مدرسے میں دس کلو گندن کی قیمت کے ذرابر کچھ رقم صدقہ کریں گے اور یا چھے کلو چینی اور شرائط کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے شرائط نمبر دو میں سب سے پہلے اگر جس انہیں بتایا گیا ہو کہ نو چندی جمعیرات کا جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو نو چندی جمعیرات کو شروع کرنا ہے تو آپ نو چندی جمعیرات کو ہی شروع کریں گے جس میں نہ بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی بھی عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں عمل کو ایک سی طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یہ بتایا جاتا ہے آپ اس میں ردو بدر نہیں کر سکتے فاضح رہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد یعنی کی پہلی تاریخوں کی تین تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعیرات آتی ہیں اس کو نو چندی جمعیرات کہتے ہیں اگر پہلی تاریخوں میں ایک دو تین تاریخوں میں جمعیرات آتی ہیں تو وہ جمعیرات نو چندی جمعیرات نہیں کھلائے گی وہ عام جمعیرات کہنائے گی بلکہ اس کے بعد جو جمعیرات آئے گی چاہے وہ چار دن بعد آئے پان دن بعد آئے تو وہ نو چندی جمعیرات کہنائے گی یہ آپ کو فاضح کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے اس میں کسی قسم کی غلطی کی کنچائش نہ ہو عمل کی شرائع اس عمل میں جلالی اور جمعیر głos آپ لاصم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو جس میں آپ تو جمعیر کہا جائے جمعیر کریں جس میں جمعیر کہا جائے جمعیر کریں جمعیر جمعیر اور جمعیر پرخیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر جی گئی ہیں آپ ہمارے چینل پر جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں مکمل پرخیز اور شرائط وہاں پر پوز کر دیئے گئے ہیں ایسے بھی سکرین پر چلا دیئے گئے ہیں پرہیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے اس لیے گوشت بچلی انڈا دودھ دہی لسن پیاز یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے اور جو پرہیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرہیز ہے گوشت انڈا بچلی دودھ دہی لسن پیاز اور سیرکہ میوہ ہر قسم کا نشہ ہم بستری کرنا سر کے بار پٹوانا جانور کی خال سے بنی ہوئی کسی چیز پر استعمال کرنا جسم کا جسم پر چھونا دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز پر استعمال نہ کرنا پرہیز جلالی میں آتا ہے ان سب چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک پانی ابلی ہوئے چاول یا قدو صرف کھا سکتے ہیں یہ تھلوں کے علاوہ آپ تھوڑا سا کیلہ کھا سکتے ہیں تھوڑا ایک آلہ سیف کھا سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ کوئی چیز نہیں کھا سکتے پتوانی سبزی ہیں میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے پرہیز جمالی میں صرف آپ جو کیاچے کی روچی یا پیز زیتون کے تیر کو استعمال کر سکتے ہیں اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی چیز نہیں کریں گے کیونکہ تذکیر کی عملیات میں اس قسم کا جو تحیر کرنا لازم ہوتا ہے اب عمل کو مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یہ عمل بے فیض ہے واضح ہے عمل کی کامیابی کا انصال عامل کے یقین پر ہوتا ہے جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کام ہوگا یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینے چاہیے عمل میں جس میں آپ کو حسار کہا جائے حسار کریں جس میں آپ کو حسار نہ کہا جائے اس میں حسار نہ کریں اگر آپ جس عمل میں حسار کہا گیا ہے اگر آپ حسار نہیں کرتے تو رجل کا نقصان ہوتا ہے رجل کا خطرہ ہوتا ہے ان چیزوں سے دور ہے رجل کی دعا رجل وائب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو طریقہ تیار کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے کوئر ڈسکرپشن میں تمام ویڈیو کی لنکس ہیں وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے آپ تمام رجل کی دعا وارہ بھی سن سکتے ہیں حسار کے لئے ایک بار سور فاتح آیت الکرسی اور تین بار چارکل پڑھ کر کسی چاکو یا خندر سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حسار کرتے ہیں یہ حسار ایک مضبوط کھیلہ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کے لئے ہوتا ہے جس میں حسار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو اور وہی اختیار کریں گے عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں سب سے پہلے عملیات کے دنیا میں راز رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہیں اپنے مرشد سے ہی اپنی کوئی بات کو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا عمل مکمل رازداری سے کریں اگر آپ راز کو فاش کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو عمل میں کاملہ بھی کبھی بھی نہیں ہوگی اپنا کریں دوست بہن بشتے راست بھائی ماں بھائی کسی کو بھی اپنی عمل کا نہ بتائے گا نہ ان سے ذکر کریں ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا عمل کوئی لوگ نہیں کر سکتے عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا واضح رہے سیڑیٹ پاند ساریہ کھٹکہ ہیرون چرس افیون شراغ ہر قسم کی کوئیڈن ساریٹن آپ تمام چیزیں سے پرہیر کریں گے عمل کے دوران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا وہ سیڑیٹ ویر آپ پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے تین مہینے تک اس جیسے پریز کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں گے عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے طریقہ بتا دیا لیا ہے اگر آپ جائز مقصد کیلئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں اگر آپ ورد مقصد کیلئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کی حق آپ ہوں گے درستے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے اجازت دیں اپنا اگران رکھئے گا آئیے آپ عمل کی طرف چلتے ہیں اللہ حافظ